کہتے ہیں جی ٹی وی اور موبائل پر تلاوت سنتے ہوئے آیت سجدہ اگر سنی تو کیا سجدہ تلاوت باری بھوگا یا نہیں جی تو دیکھیں جی اس کے بارے میں ایک تو یہ ہے کہ ٹی وی اور موبائل پر اگر تلاوت قرآن مجید براہ راست اگر دیو سنائی جا رہی ہے یعنی اگر لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے لائیو جو ہے تلاوت چل رہی ہے تو اس صورت میں تو اگر آیت سجدہ سنی تو سجدہ تلاوت جو سننے والے پر واجب ہو جائے گا اور اگر موبائل یا ٹی وی پر جو تلاوت سن رہے ہیں وہ پہلے سے ریکارڈ شڑا تلاوت ہے پہلے سے ریکارڈ کروائی بھی تلاوت ہے تو اس کو سنتے ہوئے اگر آیت سجدہ جو ہے وہ سنی ہے تو اس پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا سننے والے پر اس کی وجہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو برائی راست جو تلاوت چل رہی ہوتی ہے یعنی جو برائی راست لائیو تلاوت چل رہی ہے تو اس میں تو پڑھنے والا جہنہ وہ موجود ہوتا ہے اس لئے کہ عدی شریف میں آیا ہے کہ کہ سجدہ تلاوت سننے والے پر اور تلاوت کرنے والے پر ہوتا واجب ہے تو سننے والا اسی وقت سنتا ہے جب تلاوت کرنے والا جو ہے وہ موجود ہو اب جو ٹیلی کاسٹ چل رہی ہوتی ہے برائی راست جو لائیو تلاوت چل رہی ہے اس میں تلاوت کرنے والا موجود ہے تلاوت کر رہا ہے اور سننے والا جو ہے اس کی تلاوت سنتا ہے تو اس پر سجدہ تلاوت واجب ہوگا یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ تلاوت کرنے والا تلاوت کر رہا ہے اور جہاں لاؤڈ سپیکر کے ذریعے اس کی آواز دور تک جا رہی ہے تو یہ لائیو تلاوت جہاں لوڈ سپیکر کی طرح ہو جاتی ہے اور جو ریکارڈ کروا ہی تلاوت ہوتی ہے ریکارڈ کروا کے ریکارڈ شدہ تلاوت کو بندہ سنیں تو اس پہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں تلاوت جہاں نا وہ ریکارڈ کی ہوئی ہے تلاوت کرنے والا اس وقت موجود نہیں ہے یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ جہاں نا وہ توتا توتا جہاں وہ قرآن کی کوئی سجدہ کی آیت پڑھے تو اس کو سننے سے جیسے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا اسی طرح ریکارڈ شدہ تلاوت بھی سننے سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا بدعہ سنائے میں یہی بات لکھی ہے کہ جس طرح توتے کی تلاوت سننے سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا اور اسی طرح جیسے پہاڑی علاقے میں مندہ آواز لگائے تو وہاں پہ آواز بازگشت کرتی ہے یعنی گھوم کر آواز واپس آتی ہے تو وہ آواز سننے سے بھی سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا اسی طرح یہ ریکارڈ شردہ تلاوت جائز کو سننے سے شردہ تلاوت واجب نہیں ہوتا ہے